سلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے باتیں تو کرنے کی بہت سی ہوتی ہیں پر سلیکٹ کیا جاتا ہے کسی ایشو پر بات کی جائے دو بڑے اہم ایشو پر مین ایشو تو مولانا فضل الرحمن کی سیاست کہاں کھڑی ہے آج اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی کے منتخب ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمن کے دن برے شروع ہو چکے ہیں دوسری جو کل کی نیب کی پروسیڈنگ ایڈجرن ہوئی اس کے پیچھے میں نے آپ کو کل اشارتاً بات کیا تھا کہ سپیشل برانچوں کی ریپورٹ ہیں اور باقی چیزیں ہیں اور کیونکہ یہ یقیناً یاد رکھیا گا ذہن میں رکھیا گا کہ اداروں نے کوئی کولیں پکڑ لی ہیں کوئی ڈیٹا ہے کوئی گفت و شنید ہے اور جس میں مریم نواز کو پانچ کربانیوں کی چار پانچ کربانیوں کی بڑے بڑے سر لینے کی ظالم سیاستان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اولاد کو بھی دعو پہ لگاتا ہے یاد رکھیا گا سیاست یہ گولک دندہ ہے سیاست سے نفرت نہیں ہے لیکن جس طرح کہ یہ لوگ سیاست میں آگئے ہیں انہوں نے توائی کر دیئے سیاست تو ایک عبادت ہے عبادت بنا کر چلیں تو تب دیکھیں گے کہ ریزلٹ کیسے کتنے بہتر آتے ہیں بیرون ملک دیکھ لیں آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں آپ برطانیہ میں دیکھ لیں کینیڈا پہ دیکھ لیں آسٹریلیا پہ دیکھ لیں آپ جہاں بڑے جگہوں پہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی اندر سیاست ایک کاروبار ہے اور اسی کاروبار کو بڑھانے کے لیے بڑھاوہ چڑھانے کے لیے کرپشن کرپ پریکٹسز یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی اور بڑی بیانک اور خطرناک چیزیں ہیں کہ مریم نواز کا جو بیانیاں ہیں یعنی آپ پیپلز پارٹی کے بار بہت سے اعتراضات کرپشن اور اس طرح کی لیکن ملک دشمن پالیشیوں کو سپورٹ کرنے کا بڑا مشکل کام ہے ان پہ لیکن پاکستان مسلم لگ نون کے قریب ترینہ آس پاس لوگ دیکھ لیں جتنا ان کا اٹھنا بیٹھنا باہر کے لوگوں کے ساتھ فورن ایجنسیز کے ساتھ ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ون کین ایزیلی امیجن کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے اگلی خبرجی بلکل مولانا فضل الرحمن کے بارے میں کہ مولانا فضل الرحمن کا جو رول بڑا بھیانک رول دیکھ رہا ہوں میں اگلی بات میں سٹارٹ ہونے سے پہلے دیکھیں ان کے دن قریب آ رہے ہیں ان کے خلاف جو نیب کا کیس ہے یہ بہت بڑا پہاڑ ہے آمدن سے زائد ایسے سے نہ ان کے کوئی کاروبار ہیں نہ ان کے کوئی ایسی پوزیشن ہے ڈیزل کے پرمند یا باقی چیزیں اپنی جگہ پر موجود لیکن جو عرب اور روپے کا گھر جس میں وہ رہ رہے ہیں جو ایک سٹیج کے اوپر فضل الرحمن کو گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا تھا ان کو بلایا یہ نہیں گئے آپ کو یاد ہے جتھے کا جتھار جا کے پلان کیا اور اب مریم کے ساتھ بھی یہی بیٹھ کے ان اداروں کے خلاف جو ملکی ادارے ہیں سٹیڈ اور ان کے خلاف باقاعدہ ایک ایجنڈا شروع کر دیا یاد رکھیے گا نیاب کا قانون نو یاد رکھیے گا نو آن نائن اے فور ایسیڈ بیونڈ مین اپنی اوقات سے زیادہ احساسے رکھنا اور ان سورسز نہیں ہے منی ٹریل نہیں ہے جسی جو تو نواز جیب کی لڑائی لڑھے تھے پیار ڈیڈی بجاؤ موہ میں فرنڈ لائن پہ کیا تھے نیاب کے ادارے کو کیوں بنا رہے ہیں فوکس کیوں رکھا ہوا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس جتنا ثبوت جتنے چیزیں ان کے خلاف ہیں اور وہ بڑی لکھی پڑی چیزیں ہیں بہنڈا فضل زبان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ رہی ہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں اس لئے ہر دور میں ان کی عائش رہی ہیں ان کی آزادیہ رہی ہیں کشمیر کمیٹی میں رہیں باقی جگہ دیکھ لیں اور وہ بلیک مل کرتے رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کو یاد ہے یہ تالبان کو برائرہ سپورٹ نہیں کرتے رہے ہیں یعنی برائرہ یعنی دیکھا جائے تو تالبان کے خلاف چلتے رہے ہیں اور یہی ایک وجہ تھی کہہ گئے کہ اگر اس کو اس طرف چلا گیا اگر اس طرح استعمال کر لیا تو پاکستان کے لئے بہت حالات خراب ہوں گے آپ نے پتا ہے کہ دو دہائیاں پاکستان کے لئے بڑی مشکل گزری ہیں پاکستان نے دہشت کر دی بہت ایسی دہشت کر دی دیکھئے کترے جانے قربان گئے ہیں ہماری پاک فوج کے افسران پولس کی افسران لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کترے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں بڑا وقت انہوں نے بلیک میل کر کے دیکھ لیا ہے اب وہ آہستہ آہستہ ان کے لئے ٹوٹنا مشکل ہو گیا اور ان کے لئے حالات بہت ہی خراب ہو سکتی ہیں اور دو الیکشن لڑے تھے آپ کو یاد ہے دونوں کے دونوں الیکشن ہار گئے تھے اور ان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ورنہ کیا ہوتا تھا ایک جماعت پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا جو حکومت میں وقت میں ہوتی تو ان کے ساتھ اتخاذ ہوتا تھا یہ تو پہلی دفعہ ہوا کہ ان کے دشمن جو خاص طور پر ان کا نام لے کے کہتے ہیں جمعان خواہ وزیریعظم بن گئے تو جہاں مشکل تھا کہ قریب آنا بھی قریب ملنا بھی بہت مشکل تھا اور یہ ہم سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں ریکارڈ کے اوپر ہے اور نواز شریف ہمیشہ کمپلیٹ پیکج دیتے رہے ہیں نواز شریف نے ہمیشہ ان کے ساتھ چلے ہیں اور پارٹی فنڈنگ آپ کو پتا ہے ایک دوست ہمارا مملک ہے مذہبی ملک ہے ہمارا ان کا رول بڑا پاکستانی پولٹکس کے اندر ہے تو وہ یہ وہاں قریب ہے نواز شریف بہت قریب ہے نواز شریف بہاں اس لیے دوستیاں یا لیاں اور پیسہ فنڈنگ جہاں سے آ رہا تھا وہ اب سارے تحقیق کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑی آسانی سے ایک ان کے لیے بڑا اپسٹ بیک ہے وہ پارٹی بڑی بری طرح سے توڑھوڑ کا شکار ہے اور آپ کو پتا ہے وہ جو ایک ایجنڈا لے کر چلتے تھے کادیہ نہیں ہونے کے عمران خان پہ الزام باقی لوگوں پہ کادیہ نہیں ہونے کا الزام یا وہ ختم نبوت کا ایک الزام لگانا انہوں نے اور یہ معاملات کو لے کر چلنا حالانکہ نواز شریف کا جو پیچھے سارا حلف رامے کے اندر جو ترمیمی ہوئی الیکشن ایٹ کے اندر وہ ہر ایک کو پتا ہے ایک لفظ تک نہیں کہا جواب نہیں تھا تو یہ ایک ایجنڈا وہ لے کر سی یہ ایجنڈے کے بنیاد کے اوپر آپ کو پتا ہے بڑے بڑے جلسے یہی کہ انہوں نے کیے کہ کادیہ انہوں کے خلاف کادیہ انہوں کے خلاف تو پوری قوم ان کے خلاف ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم میں ہم میں کوئی بھی ہوا ہے ختم نبوت پر کامپرومائز کر سکے تو یہی وجہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر یہ اس کیس کو سامنے لگ کر وہ معاملات لے کر چلتے رہے ہیں مولانا شیرانی صاحب حافظ حسین حمد صاحب کل کے سامنے آگئے ہیں قرآنی آیات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن سیاسی جماعت ان کے مذہبی جماعت کا مولانا مفتی محمود کے قریب تین جو نکتہ رضا تھا وہ لے کر چل رہے ہیں مفتی محمود کے قریب مولانا فضل الرحمن کے بارے میں آپ کو زیادہ شاہد کا آپ نے اگر یوٹیوب پہ دیکھا تو انہیں سارا پتا دیا تھا کہ بقیدہ ہے مخبری کرنے کا وہ ساری چیزوں کا چیزوں کو دیکھ مولانا فضل الرحمن کا شروع سے کردار ڈوبیس رہا ہی اور آپ صاحب دیکھتے آئیں اور ابھی آپ معاملہ دیکھیں یہ دین پاکستان کا ایک اسلام کا ایجنڈا لے کر پوری قوم کو بے وقوف بناتے رہے اور اسی ایجنڈے پر یہ چلتے رہے ہیں مولانا فضل الرحمن مجارس اور مدرسے کو باقاعدہ جو ہے نا وہ استعمال کرتے رہے لیکن آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں حافظ حسین احمد نے مدارس کو خط لکھ دیا اور ایجنڈا جو ہے مولانا فضل الرحمن کا کلیر کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام کے وہ بیسیکل اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر نظریاتی لوگ ہیں وہ انہیں کرپشن یا کرپ پریکٹسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آوائیڈ کرتے ہیں ایسے کاموں سے اور یہ کھل کے رہے تھے مولانا فضل الرحمن کے لیے یہ بہت بہت سیٹ بیک ہے مولانا فضل الرحمن کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے اور اس سرے میں آگے بھی آپ کو پتا ہے کہ اٹھائیس مارچ کو وہ ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جو آخری کیل شاید مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے ہو مولانا فضل الرحمن کے آس پاس جتنے قریب لوگ ہیں وہ آپ ٹوٹتے پوٹتے نظر آئیں گے مولانا فضل الرحمن کے اب بس موقع نہیں ہے یعنی یہ چیزوں کو بہت دور لے گئے ہیں پاکستانی فوج اور اداروں یعنی ایسی ایسی باتیں کر گیا انسان اللہ علیہ السلام اگر پچھلا درنا اگر آپ دیکھ لیں جو انہوں نے جا کر وہاں دیا اور جس طرح کی زبان استعمال کی پوری دنیا میں یعنی جو پاکستانی دشمن ممالک ہے اس پر دھنکیں بچایا گیا خوشیہ مانی گئی اور وہی ایجنڈا جو دشمن ممالک پاکستان کے دشمن ممالک اٹھاتے تھے یہ وہی ایجنڈا لے کر چل دیتے ہم اور آپ سارا دیکھ چکے ریکارڈ کی باتیں تو وہ دن اب بہت قریب ہیں کہ جہاں ان کی سیاست جو ہے بڑی بری طرح یعنی چہرے ایعہ ہو گئے ان کا کردار واضح ہو گیا ان کا ایجنڈا سامنے آ گیا اور قوم کو بڑی آسانی سے چیزیں سمجھنے آ گیا ہم خود چاہتے ہیں کہ سیاست دیکھیں مذہبی لوگوں میں اگر آپ مذہبی ہیں تو ختم نبوت کا اگر آپ نے نعرہ لگایا تو اس پر قائم رہے اس پر اگر کوئی بندہ دیکھیں نا اگر بیان حلفی کے اندر دوہزار سترہ کیاکٹ کے اندر ترمیم کی آپ کے سامنے ہیں زائد حامد کو نکالا تو اس سر جو چیرہ تھا جو مین آرکیٹیکٹ تھا اس کے خلاف کیا ایکشن دیا نوہبیہ نوازشریف کا کتنے بیان اس حوالے سے آئے آپ اور ہم یہ سارا ریکارڈ کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ رفتاری ہونے جا رہی ہے میں نے شروع میں کہہ دیا آپ کو مرانا فضل الرمان کے لئے بڑا مشکل ہے اور اب تو خاص طور پر جب موریم سفدر کی جو کولیں پکڑی گئی ہیں جو چیزیں ساری سامنے آگئی جو انٹرسیپٹ ہو گیا چیزیں جو ان کا ایجنڈا سارا سامنے آگئی ان کے ویسے میں نے آپ کو بتا چکا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ اپنے سوشل میڈیا کے گروپوں میں وائلنس کے حوالے سے لاس ڈیٹ کے اوپر جس طرح وہ پتھراؤ کرنے کے لئے لے کے وہ بھی ہم سارا کچھ دیکھ چکے تو بڑا مشکل ہے اب مرانا فضل الرمان کے لئے ناجائز پیسے کو چھپانا بچانا اور سندھ کے اندر بھی حالات آپ کو پتا ہے ان کے لئے بہت خراب ہو چکے ہوئے سندھ گورمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا تھا لیکن سندھ گورمنٹ اب ان کے ساتھ نہیں چلے گی انہیں وہ جگہ نہیں ملے گی آرام سے لانگ مارچ کرنے کے لئے یا جو بھی ڈراما کٹھا کرنے کے لئے اور سندھ حکومت نے ایک اور بڑا کام کیا خط لکھ دیا مدارس کی آمدن اور ذرائع آمدن کا پوچھ لی تو یہ بہت ٹائٹ ہے یعنی وہ جو کھلی گراؤنڈ مل رہی تھی مولانا فضل الرمان کے لئے وہ شاید اب نہیں مل رہی ہے اور ان کے لئے دن بہت برے ہیں باتیں میں نے تقریباً آپ کے سامنے ساری کلیر کر دی دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ مریم نواز نے کیا ایجنڈہ لے کر آئی مولانا فضل الرمان کے لئے آنے والے دن کتنے برے ہیں اجازت دیجئے گا السلام علیکم